السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری وصدری عمری وحلل اغدہ تم ملسانی یفقہ وقالی رب زدنی علمہ وعملہ یا مقلب القلوب سبق قلبی اللہ دینی آج کا میرا ٹاپک ہے صدقہ فطر صدقہ فطر یہ فرض ہے صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے صدقہ فطریا جسم کی زکاة ہے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا تو پھر وہ عام صدقے میں شمار کیا جائے گا اس کی خصوصیت ختم ہو جائے گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا یہ صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقہ فطر کا ہے صدقہ فطر کی مقدار اس سال کے حساب سے تین سو روپے آلموسٹ ہے صدقہ فطر جو ہر مسلمان غلام ہو یا ازاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزے دار ہو یا غیر روزے دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو سب پر فرض ہے یعنی اس کی تین تاقید ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہوگا چاہے وہ چند گھنٹوں کا ہو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا زیادہ افضل ہے لیکن پھر اگر ممکن نہ ہو تو پیسے بھی دے سکتی ہیں یعنی راشن دینا زیادہ افضل ہے بنسبت پیسے کے یہوں جو چاول منقہ یا جو بھی زیر استعمال ہو وہی دے دینی چاہیے یعنی جس علاقے میں لوگ عام طور پر غزہ کے طور پر جو بھی کھاتے ہیں وہی صدقہ کریں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صدقہ فطر ایک سا جو اور ایک سا گندم اور ایک سا خجور دیا کرتے تھے اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے انہوں نے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افتار کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عید سے ایک دو دن پہلے بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فکر دے دیتے تھے اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرنے والے ہوں اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیتے تھے وہ کیوں تاکہ جو ضرورت من لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اتمنان سے عید منا سکیں اگر شہر اور بیوی دونوں جاپ کرتی ہیں تو صدقہ فطر کون حضا کرے گا دونوں میں سے جو چاہے دے سکتا ہے لیکن کوئی ایک ضرور دے دے کوئی بھی دے سکتا ہے اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں تو ہم سب کو اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے اور ٹائم پر ادا کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے واخر و داوانان ان حمدللہ رب العالمین